نترین کھوڑا جی ویدان سبا کے صدر سے چنے گئے سولہ مارچ سرسر سے دس مارچ نتر تک بیہار ویدان سبا کے ادھکش رہے ویورس تتہ تر ویورس تتہ اسی میں لوگ سبا کے صدر سے چنے گئے تتہ ورس تتہ تر اسی کے دوران کینڈری راجع منطری رہے انہیں سات فروری انیس سو نبی سے تیرہ جون انیس سو پچانوے تر خریانے کے راجع پال پت کو ششوبیت کیا انہوں نے کچھ سمیں کے لیے راجع پال تیرے کارے بار بھی تمالا وے مدباشی اور ملنسار پریورتی کے ایک تھی تھے ان کے ندن سے دیش کا ایک انوبوی راجع تھی اہم کشل پرشاشک کی سیواؤں سے ونچت ہو گیا ہے یہ صدر دیونگت کے شوق سنتق پریوار کے صدر سے ہوں کہ پرتی اپنی ہار دکھ سے ویدنا پکٹ کرتا ہے یہ صدر ماریانہ ویدان صاحب آگے بہت پور صدر سے سیری بھاگ سن چھاتر یہ بیس ستمبر دوہزار بائس کو ہوئے دکھت ندن پر گیارہ شوق پرکٹ کرتا ہے ان کا جرم ایک جون انیس سو چوون کو ہوا وہ ورش دوہزار میں ہریانہ ویدان صاحبہ کے صدر سے چنے گئے وہ ایک نشتہ وان ساماجک کارے کرتا تھے ان کے ندن سے راجع ایک یوگے ویدائے کی سیواؤں سے ونچت ہو گیا ہے یہ صدر دیونگت کے شوق سنتق پریوار کے صدرشوں کو کہ پرتی اپنی ہاردک سویتنا پرکٹ کرتا ہے یہ صدر پردیش کے ان سینک اور ان کی ویر سینکوں کو اپنا ارشکن نمن کرتا ہے جنہوں نے ماتر بھومی کی ایکتا اور اکھنٹا کی رکشہ کے لیے عدوہ ساس اور ویر تاگہ پرچے دیتے ہوئے اپنے پران نچھاور کر دیئے ان ویر سینکوں کے نام جس پرکار ہیں لیفرین کارنل سورب یادو گرگاؤں گروگرام کیپٹن ندیش سنگھ یادو گاؤں نندگاؤں جلا بیوانی نرکشک جتیندر کمار گاؤں جاوری جلا بیوانی شاید نرکشک ورندر سنگھ گاؤں پٹی کرا جلا مہندرگڑ حوالدار ستے پرکار ستیندر پال گاؤں گنیار جلا مہندرگڑ رائیفل مین منوز کمار گاؤں شادیانپور جلا فرید آباد رائیفل مین نشانت ملک گاؤں ڈنڈہری جلا حسار سگنل مین چندر مون گاؤں جاوری جلا بیوانی نائک منوز کمار گاؤں بودوال جلا مہندرگڑ ناویت مہت کمار گاؤں سلانی کشو جلا ججر سپائی وینوت گاؤں ڈاولا جلا ججر سپائی یوگیش کمار گاؤں رامپوری جلا ریواری سپائی سطپال گاؤں بھوڑ جلا روتک سپائی کرن سنگھ گاؤں پندرہ جلا مہندرگڑ سپائی راجیش گاؤں چڑھوانا جلا ججر سپائی منجید گاؤں دھناسری جلا چرکی دادری سپائی نور حسین گاؤں کلیانپور جلا یمنہ نگر یہ صدن ان ویروں کی سعادت پر ستت نمن کرتا ہے اور شوک سنتپ پریواریوں کے سدسیوں کے پرتی اپنی ہاردک سویدنا پرکٹ کرتا ہے یہ صدن نایر شبیدار سربجیت پان سنگھ گاؤں چھاپر چھاپر جلاجین تتھا حوالدار جسمیر سنگھ گاؤں ہارٹ جلاجین کے پرتی بھی شرطاندی حرکت کرتا ہے یہ صدن ان ویروں کی سعادت پر ستت نمن کرتا ہے اور شوک سنتپ پریواری کے سدسیوں کے پرتی اپنی ہاردک سویدنا پرکٹ کرتا ہے یہ صدن راجی منطری شریع اوم پرکا یادو کی ماتا شریع مطی کشنا دیوی کے دکھت ندن پر گہرہ شوک پرکٹ کرتا ہے یہ صدن دیوانگت کے شوک سنتپ پریوار کے سدسیوں کے پرتی اپنی ہاردک سویدنا پرکٹ کرتا ہے یہ صدن ویدھائک شریع نینپال راوت کی بہن شریع مزیسن توس دیوی کے دکھت دیدن پر گہرہ شوک پرکٹ کرتا ہے یہ صدن دیوانگت کے شوک سنتپ پریوار کے سویدنا پرکٹ کرتا ہے یہ صدن دیوانگت کے دیوانگت کے دیوانگت کے دیوانگت کے دوزار بائیس کو سکم میں جیمہ میں سینہ کا ٹرک خائی میں گرنے سے سولہ جوانوں کے ہوئے دکھت وہ اسبائی ندن پر گہرہ شوک پرکٹ کرتا ہے یہ صدن اس درکٹنا میں شہید ہوئے ہریانے کے حوالدار اروند کمار گاؤں جوجوکلا جلہ چرکی چرکی دادری لانس نائک تو امیر سنگھ گاؤں سندول جلہ حصار صفائی وکاس کمار گاؤں پیلی مندوری جلہ پیدر آباد یا تیرک صبیدار گمن سنگھ نائب صبیدار چندن کمار مشرک نائب صبیدار ہونکار سنگھ حوالدار چرن سنگھ حوالدار گوپینات مہکور نائک رویندر سنگھ تھاپا نائک وشاکس اس نائک فرموت سنگھ نائک شام سنگھ یادو نائک لوکیش کمار لانس نائک وفندر سنگھ لانس نائک منوج کمار ستہ سکھا رام کے پرتیبی شہدان جی ارپیت کرتا ہے یہ صدن ان ویروں کی سعادت پرشت نمن کرتا ہے اور شوک سنت پریوار کو یہ پرتی اپنی حردک سویدہ پرکٹ کرتا ہے